اچھا اس چپٹر کے اندر جو ابھی ٹاپک ہے ہمارا سپیڈ اینڈ ویلوسٹی اب اس کے حوالے سے تو مختلف ویڈیوز اور مختلف چیزیں بلکل پڑی ہیں لیکن یہاں پڑھانے کا اور مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو چیزیں اس بک کے اندر کچھ موڈیفائیڈ نمونے سے پیش کی گئی ہیں ہم وہ بھی کچھ سمجھ سکیں بارال اوورال تو ڈیفنیشنز ان کی سیم ہیں مگر ایک دو ڈیفرنسز ہیں جو ہم نے پہلے پرانے بکس میں یا کچھ ویڈیوز کے اندر ہم نے نہیں سمجھا ہوگا تو اصل میں جو اسپیڈ ہے پہلے ہم اس کو ڈسکس کریں گے ان در نیکس ویڈیو ویڈسکس آباو الاسٹی ان در سیکنڈ لاس ویڈیو ہمیں گے دسکس آباو سپیڈ سپیڈ جو ہے ایک ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی چیز کتنی تیز جا رہی ہے جتنی تیز جائے گی اس کی اتنی سپیڈ تیز کوئی بھی چیز کتنی سلو جا رہی ہے جتنی وہ سلو جائے گی اتنی اس کی سپیڈ سلو مطلب ہمیں سپیڈ یہ بتاتی ہے کہ میرے حساب سے وہ چیز کتنا آگے جا رہی ہے اگر میرے حساب سے وہ پلک جھپک میں آگے گئی تو میں کہوں گا کہ اس کو سو میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ ہے یا سو کلومیٹر پر آر کی اس کو سپیڈ ہے تو سپیڈ دراصل ایک میجرمنٹ ہے آف دی موشن تو ہم ایسے کہیں گے کہ سپیڈ جو ہے وہ ایک میجرمنٹ ہے کہ how سپیڈ is میجرمنٹ about how an object is fast or slow کوئی object کتنا جو ہے وہ فاسٹ ہے اور کتنا جو ہے وہ سلو ہے یہ ہمیں اس کی مدد سے باتا چلتا ہے تو اسی وجہ سے سپیڈ اب ہم کس طرح بنتی ہے اور سپیڈ کا کونسپٹ آیا کسے فرس سپوز آپ دیکھیں یہ ایک اے پوائنٹ ہے اے پوائنٹ سے بی گئی ہے اس بی پوائنٹ تک object گیا ہے اس بی پوائنٹ تک اب اے سے ظاہری بات ہے بی پوائنٹ تک اس نے کچھ نہ کچھ distance travel کیا ہوگا مثال پانچ کلومیٹر یا چھے کلومیٹر کچھ نہ کچھ distance اس نے travel کیا جو distance travel کیا ہم نے اس کو ظاہر کیا ڈی کے ساتھ اب ظاہری بات یہ بھی ہے کہ جب اس نے distance travel کیا ہوگا تو اس کے distance travel کرنے کے دوران اس کو time بھی لگا ہوگا تو اسی وجہ سے ہم لکھتے ہیں کہ جو speed ہے وہ برابر ہوتی ہے distance ڈیسٹنس پان ٹائم ڈیسٹنس جو اس نے travel کیا یا ہم اس طرح لکھیں ڈیسٹنس ٹریول اپان ٹائم ٹیکن اس نے جو ڈیسٹنس ٹریول کیا اور اس ڈیسٹنس ٹریول کرنے میں جتنا بھی ٹائم لگا وہ آپ کا ہو جائے گا speed speed کو ہم ظاہر کرتے ہیں و کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ بھی یا ہم اس ظاہر کر رہے ہیں اس کو سمال اس کے ساتھ اور ڈیسٹنس جو ہے اس کو ہم ظاہر کرتے ہیں ڈی کے ساتھ اور ٹائم کو ہم شو کرتے ہیں سمال ٹی کے ساتھ تو اس اس ایکلٹ ہمارے پاس ڈی اپان ٹی بھی ہے لیکن پرانے بکس کے اندر اور اگر آپ انٹرنیٹ کے اندر مختلف چیزیں دیکھیں گے تو speed کو ہم ظاہر کرتے ہیں و کے ساتھ بھی مگر اس کے اوپر ایرو نہیں ہوتا تو بدہ اٹھے گا تو وی از ایکلٹو ڈی اپان ٹی بھی ہم لکھتے ہیں اور پرانے بکس کے اندر یہ بھی چیز ہے اور آپ کے پاس بھی آگے آئے گی کہ جو ڈیسٹنس ہے ہم اس کو ڈی کے ساتھ بھی شو کرتے ہیں ہم اس کو کبھی کبھار اس کے ساتھ بھی شو کرتے ہیں تو وی از ایکلٹو ڈی اپان ٹی بھی جو ہے وہ اس speed کا فارمولا ہمارے پاس ہو جائے گا اب یہ تو ہوا اس کا فارمولا اب ہم نے یہ چیز ڈسکس کرنی ہے کہ یہ جو اس کا یونٹ ہم کس طرح نکالیں گے اب اس کا جو یونٹ ہے وہ velocity کی جگہ ہم نے لکھا کہ یہ ہے velocity distance کا جو یونٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے meter time کا جو یونٹ ہوتا ہے وہ ہے second تو distance کی جگہ ہم نے لکھا meter اور time کی جگہ ہم نے لکھا second اس کا مطلب اس کا جو یونٹ ہے وہ ہے یا ہم اس کو ایسے بھی لکھتے ہیں meter per second یا ہم اس کو ایسے بھی لکھتے ہیں meter into second inverse اب second inverse کیوں کیونکہ اس second جب اوپر والا پیچھے والا نیچے آیا تو second inverse ہو جائے گا یا آپ اسے لکھیں aim into s inverse this is also accurate and si unit of the speed اچھا اس کے بعد اگر آپ اس کا dimension معلوم کرنا چاہیں کہ اس speed کا جو dimension ہوگا وہ کیا ہوگا تو dimension ہمارے پاس overall تین ہوتے ہیں length کا جو unit ہے وہ ہوتا ہے length کا distance کا displacement کا height کا width کا depth کا breathe کا سب کا جو dimension ہے وہ ہوتا ہے ایک L mass کا جو یہ dimension ہوتا ہے وہ ہوتا ہے aim اسی طرح جو time کا dimension ہوتا ہے وہ ہوتا ہے T اب length کے اندر یعنی کہ speed کے اندر آپ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ ہے meter upon second meter آپ کا ایک قسم کا distance ہے distance کا length کا جو unit dimension ہوتا ہے وہ ہوتا ہے L اور second کا جو dimension ہے وہ ہے T تو آپ کے پاس جو dimension ہے وہ ہے L upon T یا آپ اس سیم چیز کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں L T minus one تو یہ بھی اس کا جو ہے وہ dimension ہو جائے گا I hope کہ آپ کو یہاں تک جو چیز ہے speed کے بارے میں وہ ضرور سمجھ آ گئی ہوگی اچھا اب مختلف جو ہیں وہ قسم ہیں speed کے اس کے بعد ہم یہ جو چیز آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے fun fact اس کو بھی ہم discuss کریں گے لیکن وہ ہم اس کو last میں discuss کریں گے کہ یہ کس طرح چیز ہو رہی ہے بہرحال ہم اس کو بھلا ازر ہی discuss کر لیتے ہیں اس چیز کو the position of an object is described by ایک position ہے object کی اس کو ہم describe کرتے ہیں اس کی position vector R T کے ساتھ اور always points to particle from origin وہ origin سے بھارا displacement can be measured اس کا ہم displacement اس طرح سے measure کریں گے اب یہ کہاں سے کہاں کا rule ہے کہ آپ اس طرح سے measure کریں گے اور یہ بات کہاں سے آئی یہ چیز ہم یہاں تھوڑی سمجھ لیتے ہیں اس rectangular box کے اندر تاکہ ہم آسانی سے اس چیز کو سمجھ سکیں اب دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ جو system ہے اس کو ہم کہتے ہیں partition coordinate coordinate system rectangular coordinate system یا اس کو ہم two diamonds تو کہتے ہیں first suppose ایک گاڑی پہلے تھی اس point پر اب گاڑی وہ آگئی ہے آپ کی اس point پر تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ جو گاڑی تھی وہ پہلے کہاں پر تھی پہلے تھی اس پی ون پر اب ہے وہ پی ٹو پر تو ہم کہیں گے کہ جہاں پہلے تھی وہاں تک اس کا r1 کیا تھا position vector جہاں پہلے تھا وہاں تک ہوگا r1 اس طرح جب آپ کی کار یا گاڑی پوزیشن وہ یہاں سے لے کر یہاں تک آئی ہے تو اس کو ہم کہیں گے ڈیلٹا آر کیونکہ گاڑی یہاں سے شروع ہوئی ہے اور یہاں تک ختم ہوئی ہے ڈیلٹا آر اب یہ جو آپ کے پاس ڈیلٹا آر ہے ڈیلٹا آر ہونے میں ظاہری بات ہے ٹائم تو لگا ہوگا کیونکہ جب بھی کوئی چیز چینج ہوتی ہے تو وہاں ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کی جو ڈیلٹا آر ہے وہ برابر ہو جائے گی ہمیشہ فائنل میں سے ہم انیشل مائنس کرتے ہیں جو ڈسٹنس اس کا پہلے تھا وہ تھا آر ہون جو اس کا ڈسٹنس بعد میں ہے وہ ہے آر ٹو اب آپ نے چینج معلوم کرنی ہے تو چینج کے لئے آپ معلوم مائنس کریں گے آر ٹو مائنس آر ہون اب یہ کیوں ہم کریں گے آر ٹو مائنس آر ہون کیونکہ اگر آپ کے پاس پہلے پیسے تھے پی ون پیسے تھے آپ کے پاس سو ابھی پی ٹو آپ کے پاس پیسے ہیں دو سو تو آپ چینج کس طرح معلوم کریں گے بعد والے پیسوں میں سے پہلے والے مائنس کریں گے تو آپ کو جواب آئے گا سو یعنی کہ بعد والے پی ٹو مائنس پی ون کیا آپ نے اسی طرح یہاں بھی ہے بعد والا جو ہے وہ آر ٹو ہے اس میں سے ہم مائنس کریں گے جو پہلے والا ہے یعنی آر ہون ہے اس طرح آپ کا وجہ ہے کہ آر ٹو مائنس آر ہون اب اسی سیم چیز کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں ڈیلٹا آر از ایکل ٹو ڈیلٹا ایکس آئے پلس ڈیلٹا وائے جے اب ڈیلٹا ایکس آئے کیوں کیوں کہ آپ کا جو آئے ہے یہ جو آپ کی جو چینج ہے اس کے اندر وہ ایکس ایکسس پر ہوئی گئی ہے وہ ساتھ ساتھ میں وا ایکسس پر بھی گئی ہے تو جتنا وہ ایکس ایکسس پر گیا ہے ہم لکھیں گے ڈیلٹا ایکس آئے جتنا وہ آگے اوپر وائے ایکسس پر گیا ہے ہم اس کے لئے لکھیں گے ڈیلٹا وائے جے کیونکہ یہ دونوں چیزوں میں گھوم رہا ہے ایکس پر بھی جا رہا ہے اور وائے پر بھی جا رہا ہے تو اسی وجہ سے ہم اس کے لئے ڈیلٹا ایکس آئے پلس ڈیلٹا وائے جے لکھیں گے اب اس کے بعد ہمارے پاس جو چیز ہم نے یہاں آکے سمجھنی ہے ہم نے اس کے اب ڈسکس کرنے ٹائپس آف سپیڈ یہ تو ہماری بات ہی جنرل اب ہم ڈسکس کریں گے کہ جو سپیڈ کے جو ٹائپس ہیں وہ کیا ہیں سپیڈ کے ٹائپس اب ہم پڑھیں گے یہاں تک ہی ہمارے ویڈیو کے دس منٹ ہو گئے ٹھیک ہے تو اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں ٹائپس آف سپیڈ ٹائپس آف سپیڈ جو ہے ہم نے جب ڈسکس کی تو ان میں جو سب سے پہلی جو ٹائپ ہے ہمارے پاس وہ ہے آپ کی ایوریج سپیڈ لیکن ایوریج جو ہے وہ میں بعد میں پڑھاتا ہوں میں ہمیشہ پہلے پڑھاتا ہوں یونی فارم تو پہلے ہم جو ڈسکس کرتے ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں یونی فارم سپیڈ کے بارے میں کہ یونی فارم سپیڈ جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے اب یونی فارم سپیڈ اگر ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو یونی فارم سپیڈ میں ہم یہ چیز کہتے ہیں کہ اگر اپ جیکٹ اپ باڈی کورس ایکیل ڈسٹنس اگر ایک اپ جیکٹ کور کرے ایکیل ڈسٹنس ان ایکیل انٹروالس آف ٹائم اب یہ ایکیل ڈسٹنس اور equal intervals of time آخر ہوں گے کس طرح وہ بھی ہم آپ کو گراہ بنا کے سمجھا لیں گے تاکہ آپ کی کوئی چیز رہ نہ پائے If a body covers equal distance in equal interval of time Then پھر ہم اس کو کیا کہیں گے Then it is called uniform velocity بھلا یہ بتائیں کہ uniform velocity کا جو دوسرا نام ہے وہ کیا ہے uniform velocity کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے constant velocity اب constant velocity اور uniform velocity جہاں بھی آئیں ان کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سیم چیز ہے کیونکہ آپ جب سکول کے اندر جو uniform پہن کے جاتے ہیں اس uniform کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ سب کو جو dress ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے سیم ہوتی ہے اب سب کو constant dress ہوتی ہے تو uniform speed مطلب ہے جو سیم equal distance travel کرے equal intervals of time اب یہ کس طرح ہم دیکھتے رہے ہیں یہ آپ کے پاس ایک two dimensional coordinate system ہے بنایا ہے آپ کے پاس یہ جو vertical line ہوتی ہے جو نیچے سے اوپر جاتی ہے ہم اس کو y axis کے ذاتے ظاہر کرتے ہیں جو horizontal ہوتی ہے جو آپ کی left سے right کی طرف جاتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں x axis یہ آپ کی horizontal line بھی ہے یا آپ کی axis بھی ہے جہاں سے یہ line سے شروع ہوتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں origin o اور first suppose یہاں آپ کے پاس جو vertical line ہے وہ آپ کو شو کرتی ہے distance جو آپ کے پاس جو line vertical ہے وہ آپ کو کیا شو کرے گی جی وہ آپ کو شو کرتی ہے اوپر distance اسی طرح horizontal line آپ کا جو شو کرتی ہے وہ شو کرتی ہے time کو vertical line میں ہمارے پاس یہاں ہے distance 1 meter یہاں distance ہے آپ کا 2 meter یہاں distance ہے اس کا 3 meter یہاں اس کا distance ہے 4 meter یہاں اس کا distance ہے 5 meter اس طرح سے یہ distance اس کا vertical line میں بڑھتا جائے گا مطلب جتنی line اوپر بڑھتی جائے گی اتنا اس کا distance بڑھتا جائے گا یہاں ہے آپ کا 1 second یہاں ہے 2 second کیونکہ horizontal line time کو شو کرتی ہے 3 second 4 second 5 second اور 6 second اور اسی طرح یہ 7 second اب آپ نے جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ for suppose ایک گاڑی ہے جو ایک منٹ ایک میٹر travel کرتی ہے ایک سیکنڈ میں دو میٹر اس نے travel کیے دو سیکنڈ میں تو ہم نے کہا اس کا گراف کس طرح بنے گا اس طرح بالکل دو میٹر اس نے travel کیا دو سیکنڈ میں تین میٹر اس نے travel کیا ہے تین سیکنڈ میں اور اس نے جو cover کیے ہیں چار میٹر وہ اس نے cover کیے ہیں چار سیکنڈ میں اب اس طرح سے اس کی velocity اس طرح سے اس کا جو distance ہے وہ cover ہو رہا ہے time میں distance cover ہو رہا ہے time میں تو ہمارے پاس یہاں جو اب بیچ میں چیز بنے گی اس کا کیا نام ہوگا اس کا نام ہوگا velocity اور سوری اس پیڈ اس کا اس کو ایک کسی اور پین کے ساتھ استعمال کرتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو چیز distance کو اور time کو بلا کر بنی ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری ہے سپیڈ اور یہ ایک اسی سپیڈ ہے جو کہ یونی فارم ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ سپیڈ ہماری آ رہی ہے جو اس سپیڈ کو ہم یونی فارم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ equal intervals of distance میں equal time میں equal distance میں equal intervals of time ہو رہے ہیں یہاں دیکھیں آپ one اور two کے درمیان difference کتنا ہے one کا یہاں بھی one اور two کے درمیان difference یا interval two کا two اور three کے درمیان interval بھی one کا three اور four کے درمیان بھی interval one کا four اور five کے درمیان بھی interval one کا اسی طریقے سے یہاں بھی interval one یہاں بھی interval one یہاں بھی interval one تو مطلب یہ ہوا کہ equal distance cover ہو رہا ہے ہمارا equal time میں جب ایسا ہوتا ہے تو ہم ایسے graph کو کہتے ہیں کہ وہ graph ہوتا ہے آپ کا linear graph اور linear graph ہمیشہ آپ کا تب بنے گا جب آپ کے پاس ہو uniform speed تو uniform speed میں آپ کا graph بنتا ہے linear graph لیکن اس graph کا آپ نام کیا دیں گے اس graph کا آپ نام دیں گے speed time graph یا speed graph اس graph کا نام speed graph نہیں ہے حالانکہ یہ ہمیں بتا تو speed رہا ہے مگر اس graph کا نام speed graph نہیں ہے اس graph کا نام ہے distance time graph کیونکہ یہ distance اور time کو مل کر بنا ہے تو distance time graph distance time graph اس کا پورا نام ہے distance time graph shows the speed distance time graph ہمیں جو ہے وہ speed شو کرتا ہے سمجھ آگئی چیز یہاں تک چلو جی اب ہم آگے چلتے ہیں جس میں ہم یہ discuss کریں گے کہ جو variable speed ہے وہ کیا بلا ہوتی ہے اور وہ کیا چیز ہوتی ہے اب ہم discuss کر رہے ہیں variable speed جب بھی آپ variable speed کو discuss کریں تو variable speed کا جو مطلب ہے وہ ہے non uniform جو uniform ہو تو وہ تو uniform ہے جو non uniform ہو اس کو ہم کہتے ہیں variable یعنی کہ changing یہاں جو لفظ variable ہے اس کا مطلب ہوتا ہے changing ایک ایسی speed جو change ہو رہی ہو جو سیم نہ ہو اور ظاہری بالے جو سیم نہ ہو مطلب وہ uniform نہ ہو اس حساب سے آپ کے پاس نان یونی فارم سپیڈ ہم پڑھ رہے ہیں اب اس کا جو آپ ڈیفنیشن لکھیں گے وہ بالکل سیم ہے جس میں آپ یہ کہیں گے if body covers unequal distance in unequal intervals of time اگر ایک باڈی آپ کا unequal distance travel کرے unequal intervals of time میں تو ہم اس کو کہیں گے کہ وہ آپ کی جو ہے یونان یونی فارم یا variable speed ہے if body covers unequal distance in unequal intervals of time unequal distance travel کرے unequal intervals of time میں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہماری کیا ہے جی وہ variable speed ہے if body covers unequal distance in unequal intervals of time then it is called تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ وہ ہمارا ہے variable speed then it is called variable speed یہاں تک چیز تو سمجھا رہی ہے کہ اگر آپ باڈی غیر برابر time میں غیر برابر distance cover کرے تو ہم اس کو variable speed کہیں گے لیکن کس طرح وہ آپ نے بھی سمجھنا ہے اب یہ دیکھیں آپ کے پاس ہے یہ graph چھوڑا تیڑا میڑا بن رہا ہے اس کا شو نہیں ہے اگر ہے تو بھی خیر ہے کیا کر لیں گے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس ہے یہ جو vertical line ہے وہ show کرتی ہے y-axis کو اور یہ جو آپ کے پاس line horizontal ہے یہ show کرتی ہے ہمارے پاس x-axis کو جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں origin کو origin کہتے ہیں ہم اس کو اب یہ جو lines ہیں یہ time کو اگر show کر رہی ہیں vertical line horizontal line time کو تو ہم نے لکھ دیا time یہ vertical line جو ہے اس والی یہ والی جو ہے یہ آپ کو کس کو show کر رہی ہے velocity کو تو ہم نے velocity کو نہیں بلکہ distance کو تو ہم نے یہاں لکھ دیا کہ یہ show کر رہی ہے d distance کو اب time کو اگر یہ line show کر رہی ہے تو ہم لکھیں گے 1 second یہاں لکھیں گے ہم 2 second یہاں لکھیں گے ہم 3 second یہاں لکھا ہم نے 4 second یہاں 5 second ٹھیک ہے یہاں جی s�� اسی طرح یہاں لکھا 1 meeter یہاں لکھا 2 meeter یہاں لکھا 3 meeter یہاں منا لکھا 4 meeter یہاں لکھا 5 meeter جی 6 meeter ٹھیک ہے اب آپ یہ چیز بتائیں کہ ہم یہاں کہہ رہے ہیں اگر یہ ویریابل سپیڈ ہے تو کیا یہاں کچھ چیز سیم ہوگی نہیں ون میٹر اس نے ٹریویل کیا ہے ایک سیکنڈ میں یہاں تک تو جو گراف ہے وہ تھوڑا فضیلت والا بنے گا لیکن اس نے دو میٹر ٹریویل کیا ہے گاڑی ابھی سلو ہو گئی دو میٹر اس نے ٹریویل کیا ہے تین سیکنڈ میں تو تین سیکنڈ میں اس نے ٹریویل کیا ہے دو میٹر تو یہ آپ کے ہو گئے اس کے تین سیکنڈ اور یہ آپ کے ہو گئے اس کے دو میٹر اسی طرح سے ایک گاڑی کو ابھی سپیڈ آ گئی ہے آدھے سیکنڈ میں یعنی کہ تھری پائنٹ فائی پر جب وہ پہنچی تو اس ٹائم اس نے ٹریول کر دیئے فائی میٹر اس کی سپیڈ تیز ہو گئی تو ہم کہیں گے کہ جب وہ تھری پائنٹ فائی پر تھی تو اس نے ٹریول کر دیا فائی میٹر اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اب وہ تھوڑی سلو ہو گئی تھری پائنٹ فائی فور سیکنڈ ہو گئے فائی سیکنڈ ہو گئے سکس سیکنڈ ہو گئے ساڑھے تین سیکنڈ ہو گئے لیکن اس نے میٹر ٹریول کیا ایک فائی سے لے کر سکس تک اب وہ سلو چل رہی ہے سلو چل رہی ہے تو مطلب یہ سکس تک اس نے جب ڈسٹنس ٹریول کیا تو اس ٹائم اس کو کتنا ٹائم لگا تھا اس ٹائم اس کو ٹائم لگا جی وہ لگا سکس سیکنڈ تو آپ دیکھیں ابھی اگر آپ گراف بنائیں گے کتنا گراف جو ہے مزیدار بنیں گا دیکھیں یہاں سے گراف آیا بلکہ گراف ہمیشہ یہاں اوریزن سے شروع گا گراف آیا یہاں سے گزرا یہاں سے گزرا یہاں سے گزرا اب یہ بتائیں کہ یہاں کوئی سیدھی چیز لگ رہی ہے بالکل ٹیڑی میڈی لگ رہی لیکن یہ جو ٹیڑی میڈی چیز ہے کس کو شو کر رہی ہے یہ وی یعنی سپیڈ کو شو کر رہی ہے اور یہ گراف آپ کا اسٹریٹ نہیں آیا تو کیونکہ وہ آپ کی اسٹریٹ ویریابل سپیڈ ہے تو گراف اس کرو آپ کا جو گراف ہے وہ کروڈ ہے اگر آپ کا گراف کروڈ ہے تو بکاس اٹ اس ویریابل سپیڈ کیونکہ وہ ویریابل سپیڈ ہے غیر برابر ٹائم میں غیر برابر مفاصلاتے ہو رہا ہے برابر ٹائم میں برابر مفاصلاتے نہیں ہو رہا تھا اسی وجہ سے اس کا گراف کی جو شکل مبارک ہے وہ کچھ اس طرح کی ہو گئی ہے اچھا اب ہم جو ہے آگے کی جانب جلتے ہیں چلتے ہیں بلکہ ویریابل سپیڈ سے آگے کہ ایوریج بلاسٹی کی طرف کہ ایوریج آخر کیا اس کا مطلب کام ہے ایوریج سپیڈ کا سوری تو آپ کے پاس یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہے آپ کی ایوریج سپیڈ اچھا جی یہ آپ کی ایوریج سپیڈ اب یہ ایوریج سپیڈ کیا کرے گی ایوریج سپیڈ کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس یہ چیز ہے کہ ایوریج کا آخر کیا مطلب ہوتا ہے ایوریج کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک سپیڈ ہے ون میٹر پر سیکنڈ اسی ٹائم ایک گاڑی جو چل رہی ہے پہلی مرتبہ وہ چلی ون میٹر پر سیکنڈ دوسری مرتبہ جب آپ نے اس کو دیکھا تھوڑے آگے گئی اور سامنے بریکر آ گیا کسی کا گھر آ گیا ہمارے پاس تو چھوٹے چھوٹے دکان کے سامنے چھوٹے چھوٹے شاپ کے سامنے بریکر ہوتا ہے بلکل تو وی ٹو جو ہے آپ کے پاس وہ برابر ہے اب یہاں گاڑی کے پاس تھوڑا مطلب اسپیس تھا کسی نے فرمائش کی تھی کہ بریکر نہ ہو تو نہیں ہے تو وی ٹو جو آپ کے پاس فور میٹر ہے وی تھری تک وہ ابھی اپنے علاقے سے گاؤں سے نکل کر وہ ہائیوے پر پہنچ گئے اب اس کی جو سپیڈ ہے وہ کچھ بڑھ گئی ہے یعنی کہ ٹین میٹر پر سیکنڈ اب جیسے ہی وہ ہائیوے سے شہر کی طرف اترا تو اب وہ جو اس کی ویلاسٹی فور ہے وہ بلکل کم ہو گئی یعنی کہ پانچ تک تقریب بنا گئی اب اس کی ہر جگہ پر ہر پوائنٹ پر ویلاسٹی مختلف ہیں آپ نے کتنی ویلاسٹی ٹوٹل لی ہیں فور آپ کتنی بھی لیں آپ کی مرضی ہے آپ نے اب ان سب ویلاسٹی کا لینا ہے ایوریج ویلاسٹی ایوریج کم شو کرتے ہیں یا شو کرتے ہیں ہم ویلاسٹی ہے تو اسی وجہ سے ہم نے اس کو لکھا ویلاسٹی ایوریج ہے ہم اسی وجہ سے میں اس کو لکھا ایوی سوئی ویلاسٹی نے اس پید ایسی وجہ سے ہم نے لکھا وی ایوریج ایوریج اسی میں لکھا ایوی جے ایوی جی اب ان سَب particles کا آپ نے نکالنا ایوریج ایوریج کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنی بھی ویلاسٹیjähr ان کو ایڈ کریں جسری ویلاسٹی ہے فور تیسری ویلاسٹی ہے تین چوتھی ویلاسٹی آپ کی ٹوٹل ویلاسٹی آپ نے چار لی ہیں اسی وجہ سے آپ کو چار کے ساتھ دیوائڈ کریں اگر آپ اپنے لی ہوتی دس ویلوسٹی تو آپ اس کو دس کے ساتھ دیوائیڈ کرتے ہیں یہ اوپر والے ویلیوز کو آپ ایڈ کریں گے چار پلس ایک پانچ پانچ پلس پانچ دس دس اور دس دس اپان میں کتنے آجی چار ہے اب جو ٹین ہے اور فور ہے فور کے اوپر ٹو کا ٹیبل ٹو ٹائمز گیا ٹو کا ٹیبل ٹین کے اوپر فائیو ٹائمز گیا تو یہاں آپ کے پاس جو ویلیو آیا وہ ہے فائیو اپان ٹو اور اب ہم اگر کلکیولیٹر کی مدد سے اس فائیو اپان ٹو کا ویلیو فائنڈ کریں کہ آخر جب ہم ڈیوائیڈ کریں گے فائیو کو ٹو کے ساتھ فائیو ڈیوائیڈ بائی ٹو تو انسر آتا ہے ٹو پائنٹ فائیو مطلب یہ ہماری ایوریج گاڑی ٹو پائنٹ فائی میٹر پر سیکنڈ کے ساتھ آگے کی جانب گئی ہے تو ہم لکھیں گے کہ ایوریج جو اس کی سپیڈ تھی یہ ایوریج اس کی جو چلنے کا جو مگنیٹیوڈ تھا وہ ٹو پائنٹ فائی میٹر پر سیکنڈ تھا حالانکہ وہ دس پر بھی گئی تھی حالانکہ وہ فور پر بھی گئی تھی مگر اس کا جو ایوریج تھا وہ اس کا ٹو پائنٹ فائی میٹر پر سیکنڈ تھا مطلب ملاس علاقے اس کا جو ویلیو ہے وہ ٹو پائنٹ فائی میٹر پر سیکنڈ ہے اب ہم ایوریج سپیڈ کے بعد جائیں گے انسٹانٹینیس سپیڈ کی جانب تو اس میں یہ ہے آپ کے پاس انسٹانٹینیس آپ پہلے سمجھیں کہ آخر انسٹانٹینیس کیا ہوتی ہے ٹوٹل ڈسٹنسز اوکے چلو یہاں آپ نے ایوریج کس کی لی ہے سپیڈ کی یا آپ نے لی ہے سپیڈ کی یہ آپ نے لی ہے فرس اپوز ایوریج لی ہے نہیں آپ نے سپیڈ کیلئے لی ہے اگر آپ نے اگر آپ نے یہاں لی ہوتی سپیڈ کی تو یہاں تھوڑا فرق ہوتا تھوڑا فرق ہوتا ہے سیم چیز ہے ڈسٹنس کے لیے آپ یہاں لکھتے کہ ڈی ون جو ہے اس نے کور کیا پانچ میٹر ڈی ٹو جو ہے اس نے کور کیا جی چھے میٹر ڈسٹنس цری اس نے کور کیا جی سات میٹر کتنے ڈسٹنسز ہیں Totally تین پانچ پلس جھ پلس سات ان کو ڈیوائٹ کریں تین کے ساتھ تو آپ کو اچھا جب اس نے پانچ میٹر تریویل منٹ کیا تھوڈت میں اس کو ٹائم لگا تھا جب اس نے دستنس چھ میٹر ٹریول کیا دوس کو ٹائم لگا تھا تین جب اس نے سات میٹر ٹریول کیا تو اس کو ٹائم لگا تھا چار تو ابھی آپ کیا کریں گے ٹائم کو ڈیوائیڈ کریں گے سب کو ٹو پلس ٹری پلس فور تو فائی پلس سکس ہو گئے آپ کے گیارہ گیارہ اور سات ہو گئے آپ کے اٹھارہ نا تو اٹھارہ پانچ ٹو اور دین پانچ پانچ اور چار آپ کے پاس ہو گئے نو تو آپ کے پاس جو اس کی ایوریج آ رہی ہے وہ ایوریج اس کی ٹو مطلب اس کی جو ویلاسٹی ہے وہ آ رہی ہے تو آپ اس طرح سے بھی کرتے ہیں کہ ایوریج نکالنے کے لیے آپ یہ کریں گے کہ ٹوٹل ڈسٹنسز ڈیوائیڈڈ بائی ٹوٹل ٹائم یہ جو ہے آپ فارمولہ لگاتے ہیں اس ایوریج سپیڈ کو نکالنے کے لیے برحال اب ہم آگے چلتے ہیں ایوریج سپیڈ کی بلکہ انسٹینڈینیس سپیڈ کی جانب کہ انسٹینڈینیس جو سپیڈ ہے وہ آخر کیا چیز ہے اور کیا بلہ ہے اس کو تھوڑا اپنے زیادہ غور سے اور بغور مطالعہ کرنا ہوگا انسٹینڈینیس سپیڈ اب انسٹینڈینیس سپیڈ سپیڈ کو ہم شو کرتے ہیں وی کے ساتھ اور انسٹینڈینیس کو ہم شو کریں گے آئے این ایس کے ساتھ تو ہم لکھیں گے سپیڈ انسٹینڈینیس کا جو نشانی ہوگا وہ نشانی یہ والی ہے اب انسٹینڈینیس سپیڈ کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے انسٹینڈینیس سپیڈ اصل میں ایک اوبجیکٹ کی پارٹیکلر موومنٹ ہے کسی بھی ٹائم کی اوپر یا ایک اوبجیکٹ کی سپیڈ کسی بھی پارٹیکلر ٹائم اب یہ کس طرح پہلے ہم اس چیز کو لکھتے ہیں پھر ہم اس چیز کو بھی سمجھتے بھی ہیں کہ سپیڈ آف این اوبجیکٹ ایٹ اینی پارٹیکلر ٹائم کسی بھی پارٹیکلر ٹائم پر ہم پہلے لکھتے ہیں سپیڈ آف اینی اوبجیکٹ ایٹ اینی پارٹیکلر ٹائم کسی بھی مخصوص ٹائم کے اوپر اس کی جو سپیڈ ہے وہ کیا ہے وہ ہم اس کو شو کرتے ہیں انسٹینٹینیس سپیڈ کے ساتھ اب یہ مخصوص وقت میں اس کی سپیڈ کیا ہے اس کو ہم انسٹینٹینیس تو کہیں گے لیکن یہ مخصوص وقت آخر کیا بلا ہے اور کیا چیز ہے یہ بھی ہم نے اس چیز کو سمجھ لینا ہے کہ تاکہ آگے چل کر ہمیں یہ مسئلہ نہ آئے دیکھیں ایک اوبجیکٹ ہے اے سے جا رہا ہے بی تک میں نے کہا کہ اس کی جو ٹوٹل ایوریج تقریباً اس کی ویلاسٹی ہے اور سوری سپیڈ ہے وہ ہے اس کی دس میٹر پر سیکنڈ یہ تھی اس کی ٹوٹل جو مطلب اے سے بی تک گاڑی گئے میں کہہ رہا ہوں نہیں مجھے ٹوٹل نہیں چاہیے مجھے چاہیے ویلاسٹی صرف اس پارٹیکلر ٹائم پر اس پارٹیکلر پوزیشن پر ایٹ اینی پارٹیکلر ٹائم اینڈ پوزیشن بھی ہم لگ دیں تو بھی کوئی ایشو نہیں اس پوائنٹ پر اس اوبجیکٹ کی کیا ویلاسٹی تھی اور یہاں اس کی سپیڈ کیا تھی اگر میں نے اس ایک پوائنٹ کے اوپر سپیڈ کو پکڑنا ہے تو اس سپیڈ کو ہم کہیں گے انسٹنٹینیس سپیڈ اور انسٹنٹینیس کا مطلب ہوتا ہے لفظ نکلا ہوئے نکلا ہوئے لفظ انسٹنٹ سے اور انسٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے لمحہ یا اس کا مطلب ہوتا ہے موومنٹ موومنٹ کا مطلب تحریک موومنٹ مطلب لمحہ کسی بھی لمحے کسی بھی پل میں کسی بھی سیکنڈ میں اس کی اس ٹائم کیا سپیڈ تھی اس سپیڈ کو ہم کہیں گے انسٹنٹینیس سپیڈ یہ ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں جو ہے ایک گن ہے ہے ٹھیک ہے گن کو کس طرح بناتے ہیں میری ڈرائنگ واو ٹھیک ہے اب واو میں خود کر رہا ہوں صحیح اب آپ نے جو ہے یہاں گن کے ذریعے سے ایک بلٹ کو جو ہے لگایا بلٹ یہاں سے یہاں تک اس گئی ایک اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک گئی بیچ میں ہوا آگئی توڑی اس طرح ہوگی ہوتی نہیں ہے میں مزاک کروں اے سے بی تک وہ اس طرح گئی اب بلٹ کیا سمجھ رہے ہیں بلٹ میں کہہ رہا ہوں کہ بلٹ جہاں نکلی تھی اس کی ویلاسٹی یہ تھی مجھے پتا ہے جہاں جس بندے کو لگی اس ٹائم ویلاسٹی مجھے پتا ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس لمحے اس کی جو ویلاسٹی تھی یا سپیڈ تھی وہ کیا تھی جب آپ کسی بھی پارٹیکولر ٹائم پر جب آپ کسی بھی پارٹیکولر پوزیشن پر کسی بھی چیز کی اسپیڈ معلوم کریں گے یا ڈسٹنس معلوم کریں گے اور سوری یا ویلاسٹی معلوم کریں گے اس کو ہم کہیں گے انسٹنٹ اسپیڈ لمحے والی اسپیڈ اس کا پورا نام ہوگا انسٹنٹینیس اسپیڈ انسٹنٹینیس اسپیڈ ہم اس کو کہیں گے اسی وجہ سے ہم نے لکھا ہے اسپیڈ آف اینی اوبجیکٹ اٹ اینی پارٹیکولر ٹائم اب یہاں ایک اور چیز بھی جب بھی آپ کسی بھی لمحے آپ اس کی جب ویلاسٹی دیکھ رہے اس ٹائم اس کا ٹائم کتنا ہے آپ سمجھ رہیں گے جو بلٹ ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک تو سیکنڈ کے آدھے حصے میں پہنچ گئے ہوگی جب سیکنڈ کے آدھے حصے کے آدھے حصے کے آدھے حصے میں یہاں پہنچ گئی تو یہاں کتنا چھوٹا ٹائم ہوگا اس پوائنٹ پر اس پوائنٹ پر کتنا چھوٹا ٹائم ہوگا وہ ٹائم اتنا چھوٹا ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ وہ ٹائم نیئرلی ایکل ٹو زیرو ہے وہ ہم کیا کہیں گے کہ یہاں ٹائم اتنا چھوٹا ہے کہ وہ جو ٹائم ہے نیئرلی ایکل ٹو زیرو ہے مطلب یہاں پ پوائنٹ زیرو zero zero one سیکنڈ لگا یہاں اس کو جو ٹائم لگا تھا وہ awsیرو پوائنٹ wo Heights vraiment ون سیکنڈ میں ساتھ کے طور پر اب زیرو پوائنٹ 001 شراب یہ ٹائم ہے یہ ٹائم کتنا کم ہے اتنا کم ہے کہ وہ ہم کہیں گے ڈی Smile ٹو زیرو یر نیئرلی ایکل ٹو ڈو ڈو Communications نہیں ہے ہم کہہ رہے کہ یہاں جو ٹائم ہے وہ کیا ہے جی nieder ایکل ٹو زیرو یا نیئر ٹو زیرو تو ایسے آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہو تو ان کو ہم شو کرتے ہیں اس کے ساتھ اب اس کا جو فارمولا ہم وہ کس طرح لکھیں گے ویسے ویلاسٹی کا فارم سپیڈ کا ہم نے فارمولا کیا لکھا تھا سپیڈ کا فارمولا ہم نے لکھا تھا وی ایز ایکل ٹو ایس اپانٹی یا ڈی اپانٹی اب ڈسٹنس کو چینج آ رہی ہے ڈسٹنس جو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک جا چینج آ رہا ہے اس کی وجہ سے ہم چینج کو یہاں لکھتے ہیں ہم فیزکس کے اندر ڈیلٹا کے ساتھ جب بھی آپ چینج لکھیں فیزکس میں تو آپ چینج چینج نہیں لکھیں گے آپ اس چینج کی جگہ سائن دیں گے اور اس سائن کا جو نام ہے وہ ڈیلٹا ہے جس طرح اس کو انگلش میں پڑھتے تو ایسے ہیں مگر یہ شو کس کو کرتا ہے ڈسٹنس کو اسی طرح ہم اس کو گریک میں ڈیلٹا پڑھتے ہیں اور یہ شو کرتا ہے چینج کو اب یہاں آپ کے پاس object یہاں سے گیا ہے یہاں تک اس میں کچھ نہ کچھ چینج آئی distance میں ہم نے لکھا change in distance اور object آپ کا یہاں سے لے کر یہاں تک گیا time یہاں کچھ تھا time یہاں کچھ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کے بیچ میں جو time ہے اس میں change آئی ہے اسی وجہ سے ہم نے یہاں time لکھا change in t لیکن یہ چیز آپ نہ بھولیں کہ یہاں جو time ہے change ہے time میں وہ کتنی ہے تقریبا it is near to zero وہ ہم یہاں لکھیں گے اور یہاں ہم limit بھی لگائیں گے lim lim کو ہم پڑھتے ہیں limit اب آپ پوچھیں گے limit کیوں limit ہم ان جگہوں پہ لگاتے ہیں آپ انٹر کی mathematics کے اندر پڑھیں گے limit ہم وہاں لگاتے ہیں جہاں آپ کے values بالکل smallest ہوں جب آپ کے values small ہوں گے اور جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ negligible ہیں وہ تقریباً zero کے برابر ہیں تو ایسے values کو deal کرنے کے لیے ہم limit لگاتے ہیں تو اس حساب سے ہمارے پاس جو speed instantaneous کا فارمولہ آ جائے گا وہ یہ ہو جائے گا limit جو time میں change ہے وہ near to zero ہے approximately equal to zero ہے لیکن distance travel ہوگا اور time change ہوگا فارمولہ سیم ہے بس یہ چیز آپ تھوڑی اس میں aid کرتے جائیں گے تو یہ آپ کے پاس فارمولہ ہو جائے گا instantaneous speed کا i hope کہ آپ کو یہ چاروں یا تینوں جو بھی ہم نے types پڑھیں وہ ضرور سمجھ آئے ہوں گے اگر آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھا ہوگا تو اگر آپ نے ایسے اسے ادھر ادھر سے jump لگائے ہوں گے تو it's difficult to understand in a very quite in a good manner ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ velocity والے ویڈیو میں بلکے تبدک دیجئے کا اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی